تو جی ہاں دوستو میں نے سی وی میں اور ریزو میں میں بہت کچھ منسن کیا تھا پر مجھے جاب نہیں ملی میرا انٹرویو کریک نہیں ہوا تو آج تھوڑا سا اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ریزو میں میں ہم لوگ بہت سارا منسن کرتے ہیں لیکن پھر بھی سوٹ لسٹیٹ نہیں ہوتا ہے وہ یا آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹرویو کریک نہیں ہوتا تو دوستو سب سے بڑا ڈراؤ بیکس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ریزو میں اور سی وی بناتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں منسن کر دیتے ہیں ہمیں مائکروسپٹ آفیس بھی آتا ہے انٹرنیٹ بلاوزنگ بھی آتا ہے ہارڈ ویر بھی آتا ہے سوف ویر بھی آتا ہے نیٹ ورکنگ بھی آتا ہے سرور بھی آتا جو ساری ریسپونسیبیلٹی اور ٹیکنکل اسکل وہ ساری اس میں منسن کر دیتے ہیں اور اب ہوتا کیا ہے آپ گئے انٹرویو دینے آپ نے سی وی پکلایا اور جیسی سی وی وہاں پہ دیا تو نام آم تو ڈائرک کے لیے پوچھی لیتے ہیں تیل می آباوٹ یو سیلپ اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈائرک آپ پہ جاتے ہیں ٹیکنکل اسکل یا ریسپونسیبیلٹی پہ اب آپ نے پتا چلے وہاں پہ سرور بھی مینسن کر دکھا نیٹ ورکنگ بھی اور نولیج آپ کو کیول ہارڈ ویئر کا ہے نولیج آپ کو کیول سوف ویئر کا ہے نولیج آپ کو کیول نیٹ ورکنگ کا ہے اپنے اکٹو ڈائرکٹی بھی ڈال دیا سرور بھی ڈال دیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری ٹھنگ جو ہوتی ہیں ایک ایٹی میں اس ٹائم آپ کے سی وی میں جو بھی مینسن ہوتا ہے وہ اسی پہ فوکس کرتا ہے اور اسی سے وہ کسن کرتا ہے اسے آتا ہو چاہے نہ آتا ہو وہ کسن اسی سے پٹ اپ کرے گا آپ کو آپ جس طریقے سے بتا رہے ہو آپ جس کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے ہو اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو اس ٹائم اس کو جلدی سے کسنس یاد نہیں آتے کہ مجھے کیا پوچھنا آئے یا پھر وہ اپنی کمپنی بیس پر کسن کرتے ہیں یعنی کہ جو ان کی کمپنی کا انشفہ سیکچر ہے اس کے بیس بھی وہ لوگ کسن کرتے ہیں یا پھر ان کو عادت پڑی ہوتی ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ 5-10 لوگوں کا انٹرویو اگر آپ مان لو ایک روم میں یا ایک بورڈ روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہو میٹنگ روم وغیرہ میں اگر آپ دو بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے پوچھا what is bios اگر دوسرے سے پہلے والے نہیں بتائے تو وہی سیم کسن وہ آپ سے کر لے گا what is bios اگر وہ اس نے بتا دیا پھر بھی اوکاؤ پوچھ لے ہو سکتا ہے کسن چین کر دے تو بیسکلی میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ آپ cv میں اتنا mention کرو جتنا آپ کو exact knowledge ہو ہاں cv لیندی بناو اگر آپ کے پاس ایک سال کا experience ہے around cv around 2 page کا آپ بناو اگر آپ فریسر ہو تو ایک page کا cv enough ہوتا ہے اگر آپ experience ویس کنڈیڈوٹ ہو تو around 2 page کا آپ کا cv ہونا چاہیے ایک بنداز سا اور وہی چیزیں اس میں mention کرو جو آپ کو exact knowledge ہو تھوڑا بہت چل جاتا اگر 50% بھی آپ کو knowledge ہے تو بھی آپ mention کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں mention کر دی ہیں چیزیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے جو آپ کو بالکل knowledge ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں اس میں mention مت کرنا وہ آپ کا negative effect وہاں پہ دیتی ہیں اور دوسری چیزیں interviewer جو ہوتا وہ ترانت سوچ لیتا کہ جب وہ جو cv mention کیا ہے وہی آپ کو نہیں پتا ہے تو باہر سے میں کیا پوچھوں تو وہی سے آپ کے ریجیکشن کے چانس ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی تو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تو بس یاد دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو like share and channel کو subscribe ضرور کیجئے نیچے ویڈیو کے نیچے ریٹ کلکہ بٹن دے رہا ہوں وہاں پہ click کر کے آپ channel کو subscribe کر لیجئے اور bell icon کو بھی hit کر لیجئے میرا نام ہے شباب میں میں آپ نے ایک منزل دیا فیدیو کر رہا ہوں تو آپ کو ビیٹ کنیم میں آپ کو دیکھیں اچھی ویڈیو کی دنیا جسی ویڈیو کیا جائیں اور توانج کنیم میں آپ کو سکتے ہیں جمع کر بے ہے